السلام علیکم ویلکم ٹو آم ناز رییکشن کیسے آپ سب سٹارٹ کرتے اپنا ریویو رییکشن ویڈیو تو لاہور پاکستان میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جو کہ بہت افسوسناک ہے ایک لیڈی ہے جس نے کہ ایک ڈریس ویئر کیا ہوا تھا اور اس پر کچھ ایرابک ورڈز جو ہے وہ پرنٹڈ تھے جس لائک اس طرح کی بھی ڈریسز آتے ہیں جو کہ نیوز پیپر سٹائل میں اس پر کچھ چیزیں پرنٹڈ ہوتی ہیں کچھ اس طرح کی بھی ڈریسز آتے ہیں جس پر کچھ پرٹیکولر ورڈز انگلیش میں بھی پرنٹڈ ہوتے ہیں کچھ اردو میں بھی پرنٹڈ ہوتے ہیں تو جس لائک دیٹ اس لیڈی کے ڈریس پر کچھ چیزیں جو ہے وہ ایرابک میں پرنٹڈ تھے اب ہر ایرابک ورڈ جو ہے وہ قرآنک نہیں ہوتا نہ ہی وہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ کوئی ریلیجیس بیسٹ ہوتا ہے نا اور جو موب جس نے کہ اس لیڈی پر اٹیک کیا تو اگرچہ اس میں کوئی اس طرح کا طبقہ شامل تھا جو خود کو ریلیجیس کہتا ہے تو پھر اس کے پاس ایک پوری انفو ہوگی نا کہ واقعیت ہے انہیس لیڈی کے ڈریس پر کوئی ایسا چیز یا کوئی ایسا ورڈ پرنٹڈ ہے یہ والا ایک سوال یہاں اٹھتا ہے کیونکہ اس لیڈی کو بڑا ایک سیکیورلی یہاں سے ہماری جو اے ایس پی ہیں لاہور کی اور ان کا جو نام ہے وہ آگے فورڈ کیا گیا ہے میں پر ڈی سن رہی تھی آوارٹ کے لیے کیونکہ انہوں نے اتنے چارجڈ موب سے ایک لڑکی کو ایک عورت کو بچایا ٹھیک ہے اور ایک جو ناخشگوار واقعہ تھا جو کہ رونما ہو سکتا تھا اس واقعے کو رونما ہونے سے اللہ کے حکم سے انہوں نے بچایا پولیس اسٹیشن تک لے کر آئیں اور موب سے بھی کچھ لوگ آئے ٹھیک ہے اب یہ جو موب تھا جو بھی اس کو لیٹ کر رہا تھا اس موب کو تو کیا ہوا اس نے کیا کیا کہ اس لڑکی سے موفی نامہ تحریر کروایا موفی کس چیز کی جب اس کے ڈریس پر کچھ ایسا پرنٹیڈ ہی نہیں تھا جو کہ ریلیجیس تھا یا جو کہ اس بلاسفیمی میں خدا نہ کرے آتا ہے تو پھر موفی کس بات کی ہے نا پھر یہ تو ظلم ہے اس لڑکی پر اور اس لڑکی کے ساتھ کے موفی نامہ لکھوا کر اس کو ایک طرح سے مجرم ثابت کر دیا کہ اس نے جو ہے ایسا کوئی کام کیا ہے جو کہ انڈر دا ہیڈنگ آف بلاسفیمی کہیں نہ کہیں آتا ہے نا تو پہلی چیز تو یہ ہے وہ لڑکی کیونکہ گھبرہات کا شکار تھی اور اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں رونما تو لوگ کیا کرتے ہیں اندھا دھند بینا سوچے سمجھے ایک لکیر کے فقیر بن کے نا دوسرے پر اٹیک کر دیتے اور اپنی وزڈم کا استعمال نہیں کرتے اور معاملات کی سنگینی کو نہیں سمجھتے ایسے شر پسند اناثر دنیا کے ہر خطے میں ہوتے ہیں تب ہی تو دنیا کے ہر خطے میں جو شدت پسند لوگ ہیں ان کی وجہ سے ناخشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں ہمارے ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک پرٹیکولر لاو موجود ہے نا انڈر دا ہیڈنگ آف بلاسفیمی تو خدا نہ کریں اگر ایسا کچھ ہے بھی تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے آپ جائیں اس واقعے کو رپورٹ کریں ایک طریقہ کار یہ بھی ہے حکومت کی رٹ کو چیلنج کیوں کرنا قانون بنایا اس لیے گیا ہے نا تاکہ ناخشگوار واقعات نہ ہو ہے نا یہ والی ایک چیز میں بولا جاری تھی یہ تو خیر ایک بات کر دی میں نے لیکن اگر دوسری طرف جو موب ہے وہ قصوروار ہے کیونکہ وہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس لیڈی کے ڈریس پر کچھ اس طرح کی چیزیں پرنٹڈ تھی اور اس نے اس بات کو issue بنا کر ایک انسان کو torture کیا ایک عورت کو physically torture کیا mentally torture کیا اس پر attack کیا جھنڈ بنا کے اسے مارنے کی کوشش کی تو کیا یہ crime نہیں ہے کیا اگر ان کو بلا کسی بھی کہنا چاہیے نا ان کو کو کوئی بھی ان پر چارج لگائے ان کو relief دے دیا جاتا ہے تو کل کو کسی اور کو کسی بھی issue میں وہ اسی طرح سے اٹھیں گے اور اپنے تکبر میں اپنے زوم میں آ کر اور اپنی ترنگ میں آ کر پھر اس پر بھی attack کریں گے اس دفعہ تو یہ لیڈی بجھ گئی ہو سکتا ہے next time کوئی اور ان کی اس شدت پسند اور اندھی جو ایک ان کی سوچ ہے اس کا شکار نہ ہو جائے میں یہاں پر بلاسفیمی کی بات نہیں کر رہی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جان بھی قربان ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز کو لے کر ہر بات کو لے کر اس کے heading میں لاکر جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ اس چیز کا اس بات کا اس جذبے کا غلط استعمال کرے تو مجھے لگتا ہے کہ اگرچہ کہ اس لڑکی کے ڈریس پر ایسا کچھ بھی printed نہیں تھا جو under the heading of بلاسفیمی آتا ہے آفی نامہ تحریر کر کے نہیں دینا چاہیے تھا یہ تحریر کر کے اس نے صحیح نہیں کیا ایسا مجھے لگتا ہے اگر میں اس تمام تر چیز کو دیکھتی ہوں اور یہاں پر جو موب ہے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے تھی تاکہ آئندہ جو ہے اس طرح کے جو ناہشگوار واقعات ہو ان کا صد باب کیا جا سکے بس یہ ایک چھوٹا سا رییکشن تھا ریویو تھا اس پورے مدے پر اللہ تعالی آفیت فرمائے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ